چین کے طرف سے اب اس بات کو پرستاؤ کے طور پر نہیں بلکہ چیتاونی کے طور پر سامنے رکھا گیا ہے کہ اگر بھوٹان جہاں پر ویوات کا پورا وشہ ہے جہاں پر جڑھ ہے وہ علاقہ جہاں بھارتی فوج چینی فوج کے سامنے کھڑے ہیں بھوٹان کے ذریعے اگر بھارت چین کے فوج کا ویروت کر سکتا ہے تو بھارتی کشمیر میں بھی چین کے فوج پاکستان کے ذریعے گھو سکتے ہیں کیونکہ یہ تیسرے دیش کا معاملہ ہو جاتا ہے یعنی کہ جناب نے یہ دی جارہی ہے چین کے دورا کہ اگر ہندوستان اپنی فوجوں کو واپس نہیں گھیجتا تو پھر ہندوستان کو کشمیر میں اب چینی فوج سے مقابلہ کرنا پڑ سکتا ہے اور وہاں پر اب کڑے روئی اختیار کیا جا سکتے ہیں یہاں تک کی لداک میں بھی ستی بچ سے بتر ہو سکتی ہے چین کی یہ چتاونی ظاہر سے باتحاں میں گمپیرتا سے لینی ہوگی بارڈر پر تناؤں کے بیچ چین کی نئی دھمکی چالباز چین نے اچھالا کشمیر کان ڈریکن کا نیا پیترہ پاک کو بنایا مہرا یہ چین کی باکھلا ہٹ ہے بھوٹان کے ڈوکا لامے ڈریکن ہاتھ ملتے رہ گیا وستار وادی نیت کے تحت چین بھوٹان کی سمین پر سڑک کا جال بچھانے کے پلان کو انجام دینے میں جھوٹا تھا بھارت نے اس پر اپنا ویروتھ درج کر آیا تو ڈریکن دادا گیری پر اتر گیا اور اب جب دس ہزار پیٹ کی اچھائی پر ڈوکا لامے بھارتی فوج نے تمبو گار دیا تو چین باکھلا ہٹ میں اناف شناپ بیانبازی کر رہا ہے حتاش چین کے تھنک ٹینک کشمیر کو ڈھال بنا کر دباؤ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں چین کے سرکاری میڈیا میں کشمیر میں تیسرے دیش کی گھسپیٹ کی گنجائش کو لے کر خبریں چھاپی جا رہی ہیں چائنہ ویسٹ نارمل یونیورسٹی میں انڈرین ریسرچ سینٹر کے ڈیریکٹر لانگ جنگچن نے لیکھ لکھا ہے کہ اگر بھارت بھوٹان کے کشتر کو بچانے کیلئے آگے آتا ہے تو بھی وہ ویبادت علاقے میں دخل نہیں دے سکتا ورنہ بھارت کے ترک کے حساب سے اگر پاکستان سرکار انورود کرے تو تیسرے دیش کی سینہ بھارت کے کشمیر اور اس سے لگتے ویبادت کشتر میں داخل ہو سکتی ہے چین کے سرکاری میڈیا کی یہ ریپورٹ تصدیق کرتی ہے کہ کیسے دوکالا میں بھارت کے سٹینڈ سے پیجنگ میں کھلبلی مچی ہے دراصل آٹھ اگست 1949 کو بھارت اور بھوٹان کے بیچ میتری سندھی ہوئی اس سندھی کے مطاوک بھوٹان ویدیشی ماملوں میں بھارت کی مدد لے گا 2007 میں اس میتری سندھی پر دوبارہ ہستاکشت کے ذریعے اس ساجداری کو اور مضبوط کر دیا گیا جانکار مانتے ہیں کہ انفراسٹرکچر کے بہانے چین اپنی سیمہ لانکتا رہا ہے اگر اسے وقت رہتے روکا نہیں گیا تو حالات اور بگڑ سکتے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ چائنہ کا سی پی ای سی کارڈو جو ہے وہ آلڈی ادھر بنا رہے ہیں اور وہ آلڈی وہاں پہ اس کے ٹروپس اگرہ بھی ہیں ان کے اس کو گارڈ کرنے کے لیے اور اوپر کا جو علاقہ ہے جو ہمارا ایک سائی چین کا ہے وہ آلڈی چائنہ نے قبضہ کیا ہوا ہے تو اس لیے ہندوستان کو یہ جو تھریٹ ہے چائنہ کی لائٹلی نہیں لینے چاہیے بینہ آبادی والے علاقے میں سڑک کا چال چین کی چال کا حصہ ہے وہ ایک طرف پاکستان کے ساتھ مل کر گھیرابندی کر رہا ہے تو دوسری طرف وہ پروتر بھارت کی سیماوں پر بھی اپنی پکڑ مضبوط کرنے کی فرات پہ ہے چائنیز تھنگ ٹنگ دورا بھٹان سیما ویباد کو کشمیر سے جوڑنا چائنہ کی ہمیشہ سے ہی دباب بنانے والی رڑنیتی کا حصہ نظر آتا ہے لیکن چائنہ دورا بھٹان سیما ویباد کو کشمیر سے جوڑنے کو بھارت کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے اور چائنہ کو اس معاملے میں ایک قرارہ ضواب ضرور دینا چاہیے ویڈیو جنرلسٹ ایجاز حمد کے ساتھ شاہن عواز کان نیوز نیشن جمعو اور آئیے بھارتی نقشے کے ذریعے آپ کو ہم یہ سمجھانے کی خوشش کرتے ہیں کہ چین کے ساتھ ایسے کون کون سی جگہ ہے جہاں پر زبردست ویباد ہے دراصل جمعو کشمیر کا وہ علاقہ جسے ہم ویسٹن سیکٹر کہتے ہیں یہاں پر سب سے بڑا ویواد ہے اور اس پر ابھی تک دونوں پکشوں نے کبھی کوئی بات چیت نہیں کی اکسائی چن وہ علاقہ جو چین نے ہم سے ہتھیا لیا تھا اور اس کے بارے میں سارے ڈیٹیل ابھی ہم آپ کے سامنے پسط کرتے ہیں انیس سو باسٹھ کے لڑائی کے بعد اس علاقے کو چین نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا اور شنگبنگ کا وہ گھاٹی کا علاقہ جہاں پاکستان ادھکرتک کشمیر کے پانچ ہزار سکویر کلومٹر کا ایریا پاکستان نے چین کو دی دیا تھا جہاں سے اب کارکورم ہائیوے چین نے بنا رکھا ہے یعنی کہ اکسائی چن اور شکجم گھاٹی ان دونوں جگہوں پر چین نے اپنا قبضہ جمع رکھا ہے جو کی دراصل ہندوستانی ٹیرٹری ہے ہندوستان کی زمین ہے آئیے اب یہاں سے نکل کر میڈل سیکٹر کی بات کرتے ہیں جہاں پر ویواد لگ بگ سلجھا ہوا مانا جاتا تھا جو کی اترا کھنڈ کا یہ علاقہ ہے لیکن چمولی میں دو ہزار سولہ میں چین کے فوجوں کی خسپیٹ نے اس بات کو صد کر دیا کہ چین سلجے ہوئے معاملوں کو بھی ویواد آسپد بنانے کی پرزور کوشش کرتا چلا رہا ہے یہ میڈل سیکٹر کا ویواد ختم مانا جا رہا تھا لیکن اب اسے بھی آگ دی جا رہی ہے اس کے بعد اب جیسے کہ چین نے سکم کے پورے ویواد کو کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے انیس سو سڑھ سٹھ میں ناتولہ کے نزدیک یہاں پر ٹکر ہوئی تھی اور اس کے بعد سکم کو ہم نے چین سے چھینہ تھا اور اس وقت بھارتی فوج کا یہ شہر تھا جس نے سکم کو اپنے قبضے میں کیا تھا واجپئی سرکار کے تحر جب پوروہ پردھانت ریعتل پہاری واجپئی چین کی آترا پر گئے تھے اس وقت چین نے مان لیا تھا کہ سکم بھارت کا ابن انگ ہے لیکن اب چین اسے بھی ایک نئے معاملے کی طور پر کھڑا کر رہا ہے اور اب جو نیا معاملہ ہے دوکالا کا دوکالا دراصل ہندوستان کی سیمہ میں نہیں لیکن بھوٹان کی سیمہ میں آتا ہے اور چکی ہندوستان نے یہ پہلے سے بھوٹان کو آشفاسن دے رکھا ہے کہ بھوٹان کی تمام سیمہ سرکشا کی ذمہ داریاں ہندوستان کی ہوگی اس بارے اس وجہ سے ہندوستان کی فوج چوکالا میں لگتار چین کی فوج کا مقابلہ کر رہی ہے اور اگر یہاں سے چین کی فوج نے اپنی سڑک کو بنا دیا جو وہ بنانا چاہتی ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں کولکاتا اور اس کے آس پاس کے پہشمگال کے کئی لاکھوں میں کافی مشکلیں جھیل نہیں پڑ سکتی ہیں اور اب بات کرتے ہیں سب سے ویوادہ اسپد ارنانچر پردیش کی نبے ہزار ورگ کلومیٹر کے اس پورے علاقے کو چین دراصل مانتا ہی نہیں ہے دراصل چین میک مہن ریکھا کو مانتا نہیں جو برٹش سامراج کے سمیں تیہ کیا گیا تھا اور اس وقت سے چین ارنانچر پردیش پر نہ صرف سماجک بلکی کلچرل ٹائز کو بھی حوالہ دیتے ہوئے اپنا ابن انگ مانتا ہے کل ملا کر یہ تمام وہ علاقے ہیں جہاں چین اور بھارت کے بیچ میں پرس پر ویرودھ سیما ویواد ہے لیکن اب چین ہر علاقے کو کھڑا کر دراصل یہ پردرشت کرنا چاہتا ہے کہ اگر چین چاہے تو ہندوستان کی نبز کئی جگہوں پر ایک ساتھ دبا سکتا ہے ہم آپ کے سامنے بات بھی پردرشت کرنا چاہتے ہیں کہ آخرکار ایسا کیا ہو گیا ہے پچھلے دو سالوں میں کہ چین نے بہت ہی مخر طریقے سے بھارت کے بیرودھ کو سامنے رکھا ہے دراصل پچھلے دو سالوں میں چین اور ہندوستان دونوں جگہوں پر ایک ایسی سرکار ہے جو راشتروادی ہے جو دیش کو آگے رکھنے کی بات لگتار کرتی چلی آ رہی ہے اور ایسی راشتروادی سرکاروں کا یہ سب سب پہلا کرتا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی سیماوں کو سرکشت اور محفوظ رکھیں یہی وجہ ہے کہ چین بھی لگتار اس بات کو پردرشت کرنا چاہتا ہے کہ اگر بھارتی فوج کسی بھی قیمت پر چین کی سیما میں گھوشنے کی کوشش کر رہی ہے تو اس کا زبردست ویرود ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی سرکار لگتار اس ویرود کو بھی پکٹ کر رہی ہے کہ چین ہندوستان کی سیما میں گھوشنے کی کوشش کر رہا ہے ورنہ اس سے پہلے اس طرح کے کھل کر وادی واد کی باتیں بہت کم دیکھنے کملتی تھی بورڈر پر تناؤ کے بیچ جب جرمنی کے ہیمبرگ میں پی ام نرین موڈی اور چین کے راشتپتی شری جنپنگ ملے تو لگا کی دونوں دیشوں کے بیچ تقرار کے دیواریں ٹھہ جائیں گی جی ٹوینٹی کے منچ پر چین نے آتنگ کے خلاب بھارت کے ابھیان کی تاریف کی چین کے بدلے رخ سے کوٹنیتک ہلکے میں خیاس لگنے لگے کہ رشتوں میں جمیبر پگھل رہی ہے لیکن گراؤنڈ زیرو پر بیجنگ کے رخ میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا دونوں دیشوں کے بیچ 1962 کے بعد سب سے لمبے وقت تک تنہ تنی کا دور جاری ہے جیادہ اسکلیٹ نہ ہو اور کسی طرح سے ڈپلومیٹک دریقے سے پولیٹیکل ویل دکھا کے اس ماملہ کو حل نہیں لیکن جو فیس آف ہے وہ ڈسپیوٹ نہ بن جائے اور جھگڑا نہ ہو جائے پیم موڈی اور جنپنگ کے چند لمحے کی ملاقات میں نہ جانے کیا بات ہوئی لیکن اس کا اثر جو دکھنا چاہیے تھا وہ ابھی تک نہیں دکھا ہے اپنی سیماوں کے وستار کی چین کی مہتوک آنکشہ ہی ایسی ہے کہ ہر بار دوستی میں درار پڑ جاتی ہے اور روانچل سے لے کر بھوٹان تک بھارت کو پریشان کرنے کے لیے چین نئی نئی ساجشیں رچتا ہے بھوٹان کے ڈکالا میں بھارت اور چین کی فوج آمنے سامنے ہیں ایک مہینے کے غریب وقت گزر چکا ہے لیکن نہ تو چینی فوجیں ہٹنے کو تیار ہیں اور نہ ہی ہندوستان اپنے سینکوں کو واپس ہٹنے کا نردیش دے رہا ہے سات اپریل کو دلائی لامہ جب ارنچل پردیش کے دورے پر پہنچے تب بھی چین نے ان کے دورے پر کڑا اعتراض جتایا تھا خراب موسم اور چین کی آپتیوں کے باوجود انہوں نے ارنچل کے توانگ کا دورہ کیا یہ چین کو بھارت کا سخت جواب تھا تین جون دوہزار سترہ کو اتراخنڈ کے چمولی زلے کے بارہ ہوتی میں چین کے دو ہیلیکاپٹر بھارت کی ہوای سیما میں داخل ہو گئے تھے چمولی کا یہ علاقہ بھارت چین بارڈل کے پاس ہے دونوں ہیلیکاپٹر قریب پانچ منٹ تک بھارتیہ سیما میں رہے کیلاش مانسروور یاترہ پر جار ہے پچاس شردھالوں کے جتھے کو چین نے ناتھولہ دررے پر روک دیا خراب موسم اور لینڈ سلائٹ کا بہانہ بنا کر چین نے شردھالوں کو بینہ درشن واپس لوٹنے کو مجبور کر دیا 1962 کے بعد بھارت اور چین کے بیچ سب سے بڑے ٹکراؤں کی سٹی پیدا ہوئی ہے رائے نیک طریقے سے اس ٹکراؤں کو حل کرنے کی کوششیں بھی جاری ہیں لیکن بھارت سیما پر کسی بھی طرح کے سمجھوتے کے موڈ میں نہیں ہے تو چین بھی اپنے اڑیل رویے کو اکتیار کیے ہوئے ہے اگر موٹے طور پر اسے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو آج ہندوستان کے لیے کیوں مہتپونڈ ہے کہ ڈوکھالا کا وہ علاقہ جہاں پر دراصل بھوٹان کی سرکار کا دپتہ ہے وہاں ہم اپنی فوج کیوں رکھیں آئیے ہم آپ کو سامرک مہتپ بتاتے ہیں ڈوکھالا کا کیسے یہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ پورے کے پورے اتر پوروی راجوں کے لیے مہتپونڈ ہے کہ چین کو ڈوکھالا پر کسی بھی طریقے سے وہ سڑک نہ بنانی دی جائے انیتہا ہماری گردن چین کے ہاتھوں میں بڑے طریقے سے پس جائے گی کیا یدھ چاہتا ہے چین بار بار بھارت کو کیوں اکسا رہا ہے چین پہلے 1962 کی جنگ کو لے کر دھمکی اب کشمیر کے نام پر چین کی نئی سازش بھارت اور چین میں 1962 کے بعد سب سے زیادہ تناو ہے بارڈر پر تقرار کی تپش دونوں دیشوں کے بیج کوٹنیتک سممندوں میں محسوس کی جا رہی ہے بیجنگ کے اکساوے والے بیان کا بھارت معقول جواب دے رہا ہے لیکن یہ زبانی جنگ اور چین کی کرتود کا انجام کیا ہوگا اسے لے کر سوالوں کے بادل چھائے ہوئے ہیں چین اپنی وستاروادی نیتی کو آگے بڑھا رہا ہے اسی سازش کے تحت اس نے پاکستان میں کئی بڑے پروجیکٹ شروع کیے پی او کیے میں چین کے کئی پروجیکٹ ایسے ہیں جو کہنے کے لیے تو ویاپار کے لیے ہیں لیکن وہ پروجیکٹ اس کی سٹریٹیجی کا ایک حصہ ہے اور اسی طرح کا پلان اس نے ڈوکالا میں شروع کیا ہے یہ الگ بات ہے کہ یہاں اس کی دال نہیں گلی اور بوخلایا چین کشمیر کارڈ اچھال رہا ہے ٹیم نیوز نیشن ودیش منتری شروع سوراج اور پاکستان کے ودیش منتری یا یوں کہیں کہ پاکستان کے پردھان منتری کے صلحہ کار سرتاز عزیز کے بیچ میں آج ایسا لگتا ہے کہ ٹویٹر لڑائی چل رہی ہے اور یہ پاکستان کی پول در پول کھولتی چلی جا رہی ہے پاکستان نے عروب لگایا تھا کہ بھارت ان کے ناگریکوں کو علاج کے لیے ویزا نہیں دے رہا اس پر سوشمہ سوراج نے کلبوشن جادف کی ماں کو ویزا نہیں دینے کے معاملے کو سامنے رکھ کر ایک ایسا جواب دیا ہے کہ آج پاکستان کو سمجھ نہیں آرہا کہ بگل کہاں دیکھیں کیونکہ تماشا اتنا زورتار پڑا ہے بھارت پاک میں ٹویٹر وا سوشمہ سوراج نے سنبھالا بورچہ پاکستان کی کھولی پول بیدیش منتری سوشمہ سوراج کی پہچان شالین راجنیتہ کے طور پر رہی ہے لیکن ایسا کیا ہوا کی ٹویٹر پر ان کا غصہ پھوٹ پڑا انہوں نے کئی ٹویٹ کرتے ہوئے پاکستانی پردھان منتری نواز شنیب کے سلاحکار کو خوب خری کھوٹی سنائے بیدیش منتری نے سرطاج عزیز پر راجنائک سوشتا چار بھی نہیں نبھانے کا آروپ لگایا بھین سوشمہ سوراج نے پاکستان کے لوگوں کو بھاروسہ دیا ہے کہ ہندوستان پاکستان کے ناغرکوں کو میڈیکل گراؤن پر ویزہ دے سکتا ہے بشرت سرطاج عزیز اس کی سفارش کرے جو بھی پاکستانی ناغرک بھارت میں علاج کرانے کے لیے میڈیکل ویزہ چاہتے ہیں ان کے ساتھ میری پوری سہانب ہوتی ہے مجھے بھروسہ ہے کہ سرطاج عزیز کو بھی اپنے دیش کے ناغرکوں سے کافی سہانب ہوتی ہوگی پاکستانی ناغرکوں کو میڈیکل ویزہ جاری کرنے کے لیے ہمیں کیول عجیز کی اور سے سفارش پتر چاہیے سشمہ سراج کا ٹویٹ اس آروپ کے بعد آیا جس میں کہا جا رہا ہے کہ بھارت کینسر سے لڑ رہے پاکستانی مریض کو ویزہ نہیں دے رہا جانکاری کے مطابق پچیس سال کی فازیہ تنبیر کے موہ میں ٹیومر ہے ان کے گھر والوں نے میڈیکل گراؤن پر ویزہ مانگا تھا بتایا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر پاکستانی یوزر نے سوشمہ سراج کو ٹیک کر کے پتا کی علاج کے لیے بھارت کا ویزہ مانگا تھا سوشمہ سراج نے ٹویٹر پر لکھا کہ بھارت پر آروپ لگانے والے پہلے اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھیں اور پھر ہندوستان پر انگلی اٹھائیں سوشمہ نے سرطاج عزیز کو اس ماں کی پکار یاد کرائی جو پاکستانی جیل میں بند اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے ویزہ مانگ رہی ہے سوشمہ سراج کے مطابق پاکستان کی جیل میں بند کل بھوشن جادہوں سے ان کی ماں اوانتکہ جادہوں نے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی ان کے ویزہ کے لیے سرطاج عزیز کو لیٹر لکھا گیا تھا لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا میں نے نیجی طور پر سرطاج عزیز کو ایک پتر لکھا اور اوانتکہ جادہوں کو پاکستان کا ویزہ دینے کی گزارش کی لیکن سرطاج عزیز نے میرے پتر ملنے کی سوچنا دینے تک کا ششتہ چار نہیں نبھایا کل بھوشن جادہوں کتھر طور پر جاسوسی کے عاروپ میں پاکستانی جیل میں بند ہیں اور انہیں ملیٹری کوٹ نے موت کی سزا سنائی ہے سوشمہ کے ٹویٹر وار کے ذریعے پاکستان کا دوہرہ چہرہ ایک بار پھر بے نخاب ہو گیا ہے پاک ناغریکوں کے میڈیکل ویزہ کے مددے پر سوشمہ سوراج نے سرطاج عزیز کو کھری کھری سنائی اور یہ تک کہہ ڈالا کہ پاکستان خود ہی اپنے ناغریکوں کی سود نہیں لے رہا ظاہر ہے پاک کی سرکار اگر اپنے ناغریکوں کو لے کر سمبیدنشیل ہوتی تو میڈیکل ویزہ کا مددہ کچھ اس طرح سے سرکھیوں میں نہیں آتا اور نہ ہی پاک ناغریکوں کے لیے بھارت میں الاجکارانہ دشکر ہو پاتا بڑھو سبحشن کے ساتھ مہدریندر کمار نیوز نیشن ڈلے